اور یہ جو عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں کے رہنے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ لاہور کی بلدیا کے اندر کام کرتے ہیں صفائی تو دور کی بات ہے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں جب جی مجبوری ہے ساڈی وری بھی ہے نہیں کنو سیلری جو کاردہ گزارا کر گئے یہاں سی کچھ اپنا مویم بناس ہے صرف ساڈی حکومت ہے ایش کہہ دے کہ یار ساڈا بھی کچھ سوچ دے ساڈے بچے ہیں دا کوئی سوچ دے ساڈے بچے ہیں دا مستقبلی خراب ہے کہنے ہوں پریشانی دے کہ ایک پریشانی دا حال نہیں ہے سلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں باغی ٹی پی اور محوک فائز دکھائی ناظرین یہاں میرے اکب میں جو اس وقت کچھی باتی دیکھ رہے ہیں شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں شاید کے پی کے میں یا سندھ میں یا کسی بلوچستان کے دور جو کسی مقام پہ مجود ہوں کیونکہ پاکستان بسیکلی ایک غریب ملک ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہاں کے حکمران امیرہ لیکن پاکستان غریب ہے یہ جو عبادی ہے یہ لاہور کے شہر کے اندر گجرپورا ایک علاقہ ہے یہ میں اس جگہ پہ مجود ہوں اور یہ جو عبادی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں کے رہنے والے زیادہ تر جو لوگ ہیں یہ لاہور کی بلدیہ کے اندر کام کرتے ہیں لاہور کی بلدیہ کا کام یہ ہے کہ لاہور کی صفائی ستھرائی لاہور کو صاف ستھرائی کا کام ہے جب ہم لوگ اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں اس وقت یہ بلدیہ کے جو اہل کار ہیں یہ لاہور کی صفائی کا کام کرتے ہیں تو جب ہماری صبح آنکھیں کلتی ہیں لاہور ہمیں صاف ستھرائی ملتا ہے لیکن یہ لوگ خود کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں صفائی تو دور کی بات ہے بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہیں اس عبادی کے اندر رہنے والے لوگ وہ کرسٹینز بھی ہیں مسلمان بھی ہیں لیکن سب بلدیہ کے ملازم ہیں بلدیہ کے ملازم جو خود اس لاہور کی صفائی کرتے ہیں ان کی زندگی کس طرح سے ہے یہ آپ کو ہم یہاں کے مقامی سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا صورتحال ہے آپ بلدیہ کے ملازم ہیں جی پکا ملازم کتنی دیر ہوگی آپ کو ملازم تندازن پنداز کو سال ہوگا اچھا آپ لاہور کی صفائی کرتے ہیں جی تو خود کیسے رہتے ہیں صافائی کرنے والا بندہ اس حال میں رہ رہے ہیں سر جی مجبوری ہے ساڑی غریبی ہے سیلری ترسانو مل دی ہے لیکن وہ سیلری جی کاردہ گزارا کر گئے یہاں سے کچھ اپنا بنا سکنے نہیں آپ جب لاہور کی صفائی کرنے جاتے ہیں اپنے افسران کو کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں سبادی میں رہتے ہیں ہمیں بھی کوئی کچھ مکان دے کہیں دے دے اور اتنی اتنی حکومتی جو ہے بنتی ہے گھر بنتے ہیں نہیں کہا اپنے افسران کو کبھی کوئی کسی نو کہن دا کو مقصد نہیں کسی نو کہن دا مقصد ہو بے کہ چیز سانو مل جانی ہے کسی نو کہن دا اچھے لگے جی دو سانو امید ہے کہ سانو نہیں ملنی سانو کہن دا مقصد ہی نہیں ساڑا دوپیر ہے ٹھیکے دو بجے تکر ہی کامتے رہنے ہیں تے او دے بچے صفائی ہے لوگ ساڑی شکیت کوئی نہیں صرف ساڑی حکومت ہے شکیت ہے کہ ساڑھا بھی کچھ سوچ دے ساڑھے بچے ہیں ساڑھے بچے ہیں مستقبلی خراب ہے چوگی دے بچے رہنے سبانو چاڑو مارکے اچھا ڈیوٹی کتنے بچے تک کرتے ہو رات کو کیونکہ ہم اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب لاہور لوگ سو جاتے ہیں ہاں ہاں ڈیوٹی دے جو کہ کسی ٹیم سا نو تین بجے بھی جانا پہندہ رات نو دو بجے بھی جانا پہندہ آنا سی صبح نو دوت دیکھ بچ دے ایک ڈیڑھ دو بجے نالی اچھا کبھی اپنے افسر سے کہا ہو کہ یار کبھی کوئی پانی کی گاڑی بیج دو یہاں پر یہاں پر کوئی صفائی کے لیے کچھ نہیں پیج دے کئی دائے لیکن کوئی سن دے ہی نہیں اور جو دوسریوں کو و تیسرے کوو لیکن سا سی دو بڑھ کری ہیں ہاں 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 کیونکہ اسی صرف کہا سکنے یا کو کرنا نہ کرنا ہونا دی مرضی ہے بھلے علاقے آپ نے گھر میں آتے ہو تو اتنا گن دیکھتے ہوا ساری بادی میں تو اس وقت کیا محسوس کرتے ہو کہ میں تو لاہور صاف کرنے کیا تھا تو میرا جو دیکھو دے چیپ تکلیف تے کافی زیادہ ہوندی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں کر سکتے ساڑھی مجبوری ہے اپنے کھانا لی جگہ صاف رکھ سکتے ہیں اسی اینی صفائی نہیں کر سکتے کہ جڑا کام کریں دیگہ کام کر رہے ہے لیچی میں اسی تک ختم کر گئے ہمجبوری حکومت کو کمپرومائز کریں گے سا گنور بچوال اسکول پریشانی مسجد پریشانی ساڑھی رہن ہی کچھ جگہ نہیں ہے ایک پریشانی مسجد نہیں ہے کہ ایک پریشانی ڈالہ نیرے حل نہیں ہے اگر کسی تو بطیل ہے نیا تو ادھے ویچویسا نو چارزار پانچزار رپیا مہینہ بیل دینا بیندہ ہے یعنی کہ یہ نہیں کہ جتنے یونر جلائے ہیں ہاں نہیں اساڑا بیل مکنا بیندہ ہو دینا وہ مجبوری ہے بچے بطی بغیر نہیں رہ سکتے یعنی کہ آج تک کوئی ایسا افسر آیا ہی نہیں نہیں سر کوئی بھی ایتھے لہٰذا کوئی بھی ایک بھی افسر نہیں آیا ہاں وہ اٹھ لائے نا اندھے نے وہ اٹھ لائے ہے یہ کہ یار اسی ورکا رہاں اسی اگر لہور صاف رکھنے ہیں تو ساڑے بھی آلا دولا صاف کروا دیں ساڑے بھی کوئی مستقبل تھوڑا بنا دیں کسی بھی خوش ہو کے کہہ سکیں گے کہ یار اسی بلدیا جمع لازم ہے لوگ ساڑے دے بیہدے نے یار تو بلدیا جمع لازم ہے یار اپنا کام تیرے تو مقدا نہیں تو لاکے دا گاندھا مکان ٹور پننا تو ساڑی منت یہ گزارش کر سکنے ہیں لہور بلدیا کا ملازم اس وقت کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے اس نے اپنے ہی زبانی سارا کچھ پتا دیا لائف سٹائل کیا ہے آپ ادھر دیکھ لیجئے آپ ادھر دیکھ لیجئے میرے دائیں دیکھ لیں یا بائیں دیکھ لیں اس وقت جو لاہور بلدیا کے ملازم ہے کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں وہ خود پریشان ہے کہ ہم لاہور کی صفائی کرتے ہیں اور ہمارے گھروں کا حال کیا ہے اس وقت اگر حقوق کی بات کریں تو شاید پاکستان کا ہر فردی جو حقوق سے محروم ہے بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے لیکن اگر یہ حقوق اگر کسی کو میسر ہیں تو وہ صرف حکمران طبقہ ہے تو کیسے لاہور چل رہا ہے ایسا لاہور چل رہا ہے کہ جو خود لاہور کو صاف کرتے ہیں ان کے اپنے گھروں کا یہ عالم ہے کہ شاید کوئی عام انسان وہاں جا کر ایک دو گھنٹے بھی نہیں گزار سکتا تو یہ ایک تصویر تھی معاشرے کی یہ ایک تصویر تھی لاہور کی جو اقتدار میں جو اس وقت لوگ موجود ہیں ان سے یہی کہیں گے کہ خدا رہا کچھ تو خدا کا خوف کریں یہ آپ کے ملازم ہیں جن کو آپ تنخواہ دیتے ہیں جن جو سرکاری ملازم ہیں ان کی زندگی پر تو تھوڑی سی حسان کر دیں ان کو کچھ تو بھی اثر کر دیں اتنی اتنی بڑی آفسنگ سکیموں کے پروجیکٹ حکومتی سطح پر آتی ہیں کہ ان کو بھی گھر دے دیں ان کو بنیادی صورتے لے دیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے باغی ٹھیک موسیقی